سب کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے آنے سے مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ لائن ڈروپ ہوگی ہے ڈاکٹر صاحبہ کیا آپ ان کو لائن پر لے کر آئے ہم شزرہ منصف علی صاحبہ کی جانب جاتے ہیں شزرہ صاحبہ کیا فرمائیے گا ہمیں خواجہ آصف صاحب بھی بڑے برہم نظر آئے مہنگائی پر وہ بات کرتے ہوئے نظر آئے انہوں نے کہا کہ اس حکومت کو کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے یہ خود مہنگائی کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے خود زمین بوس ہوتی نظر آئے گی دیکھئے بات یہ ہے کہ جو حالات ہو گئے ہیں مہنگائی کے اور جو ملک کے حالات ہو گئے ہیں وہ اس وقت یہ امپلوڈ کر رہا ہے ملک اور یہ حکومت خود ہی آپ کو اس مہج پہ لے آئی ہے اپنی غلط پولیسیز کی وجہ سے آتے ساتھ انہوں نے پہلے ایک انسرٹنٹی کا محول بنایا اس کے بعد یہ آئی ایم ایف میں گئے آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی ڈیل ہوئی ہے اس کے نتیجے میں جو مہنگائی ہوتی نظر آ رہی ہے انفلیشن اس وقت دبل ڈیجٹس پہ ہے اور جو ہے خود دونوش کی جو اشیاء ہیں وہ اس قدر ان کا ایکسپینسیو ہو گئی ہے کہ عام آدمی غریب آدمی کو چھوڑیے میڈل کلاس اس ملک سے ختم ہو رہی ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہم لوگ جو الیکٹڈ ہیں یا جنہوں نے اپنے حلقوں میں جانا ہوتا ہے ہم نے اپنے جو عوام ہیں جنہوں نے ووٹ دیئے ہوتے ہیں ان کو جواب دینا ہوتا ہے ان کی ساری ٹیم نون الیکٹڈ ہے ایون جو سو کالڈ الیکٹڈ ہے میں تو کہوں گی کہ وہ بھی کیونکہ یہ اس الیکشن کے اوپر بہت بڑے سوالیاں نشان ہیں تو وہ بھی الیکٹڈ نہیں ہیں تو ان کو عوام سے یا ووٹ سے یا عوام کی تکالیف سے اس طریقے سے لگتا ہے کہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی پہلے پرائم منسٹر صاحب کہتے رہے گھبرانا نہیں ہے